بسم اللہ الرحمن الرحیم Gateway to the physics کے نام سے ہم ایک چینل لانچ کر رہے ہیں جو 9th اور 10th کے کورس کے ساتھ ڈیل کرے گا اس میں ہم مختلف جو topics ہیں sequence میں وہ آپ کے سامنے present کریں گے میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ ہمارے چینل کو بھی subscribe کریں اور اس میں اگر کوئی آپ کو improvement کے لیے گنجائش نظر آتی ہے تو اس کے اوپر آپ اپنے comments دیں تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم اس کو مزید improve کریں گے آج ہم جو topic discuss کریں گے وہ metric کی 10th کی book کا پہلا topic ہے پہلا chapter simple harmonic motion کے نام سے ہے اس topic کو ہم discuss کریں گے تو simple harmonic motion کیا ہے 9th میں already آپ لوگوں نے پڑا ہے کہ ہمارے پاس motion کی تین قسمیں ہیں جن میں سے ایک قسم کا نام ہے vibratory جس کو oscillatory بھی کہتے ہیں 9th میں ہم اس topic کو already discuss کر کے آئے ہوئے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ to and pro motion جس کو back and forth motion بھی کہتے ہیں ہم اس کو up and down motion بھی کہہ سکتے ہیں اس کی عام زندگی میں بے شمار مثالیں ہیں اور آپ اس کو کئی مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے لیکن simple harmonic motion میں اور vibratory یا oscillatory motion میں ایک بہت سادہ سا فرق ہے عام زندگی میں ہم جو vibratory motions دیکھتے ہیں تو وہ کچھ وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہیں ان کی vibration ختم ہو جاتی ہے اور جو simple harmonic motion ہے یہ ideal قسم کی motion ہے جس میں vibration کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ فرض کرتے ہیں ہم یہ suppose کرتے ہیں کہ vibratory simple harmonic motion کے دوران energy کسی بھی دوسری form میں یعنی heat میں light میں sound میں convert نہیں ہوتی ہے اور ساری کی ساری energy صرف potential energy اور kinetic energy کے درمیان convert ہوتی رہتی ہے اب simple harmonic motion میں ہم اس کو define یوں کرتے ہیں کہ یہ vibratory motion کی وہ قسم ہے جس میں کوئی object اپنے mean point کے آگے پیچھے یا اوپر نیچے حرکت کرتا ہے اور اس میں energy loss نہیں ہوتا ہم تھوڑی دیر کے بعد اس کے کچھ mathematical form کو بھی discuss کریں گے کہ ہم mathematically اس کو کیسے present کرتے ہیں یاد رکھے گا کہ physics کے دو faces ہیں ایک جو عام لوگ عام انسان سمجھ سکتے ہیں اور دوسرا purely mathematical یا اس کی mathematical form یا شکل اب ہم چند ایک examples کو دیکھتے ہیں اور ہمیں اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ simple harmonic motion میں basically ہو کیا رہا ہے یا vibratory motion میں یہ ہمارے پاس ایک simple device ہے جس کو ہم simple pendulum کہتے ہیں simple pendulum کیا ہے اور اس کے mathematical جو relations ہیں وہ جب ہم discuss کریں گے وہ ہماری next ویڈیو میں ہوگی انشاءاللہ اس میں ہم details ہے کہ simple pendulum کی proper definition کیا ہے یہ ہم اس کو simple pendulum لیتے ہیں یہ string ہے frictionless ہم نے کوشش کی ہے جتنا frictionless ہو سکے ہم نے اس کو بنایا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے ایک mask کو attach کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ یہ رکا ہوا ہے یہ اس کا mean position ہے اور ہم اس کو mean position سے کسی extreme تک چھوڑ دیتے ہیں جیسے ہم اس کو چھوڑتے ہیں یہ حرکت شروع کر دیتا ہے اور جس extreme تک ہم اس کو لائے تھے اور دوسری extreme تک یہ جاتا ہے اور یہ مسلسل ایک ہی point کے gate جس کو اگر ہم کوئی چیز سے point کر لیں اس سے آگے پیچھے حرکت کرتا رہتا ہے اگر آپ غور کریں تو جب ہم اس extreme position پہ لائے تھے تو وہاں پہ اس کی velocity بالکل zero تھی لیکن جب ہم نے اس کو چھوڑا تو آہستہ آہستہ اس کی velocity میں increase آنا شروع ہوا جب کہ mean position کے پہنچ maximum تک چلا گیا کیونکہ اس کی vibration کافی تیز ہے اس دی ہمیں یہ جو experience ہے یہ جو mean position کے اوپر اس کی velocity کا maximum تک پہنچ جانا یا بعد میں گھٹنا تھوڑا مشکل سے نظر آتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ mean position سے آگے جا رہا تھا تو اس کی velocity کم ہو رہی تھی یہاں تک جب یہ extreme پہ پہنچ تو اس velocity کچھ وقت کیلئے بالکل zero ہوئی اور اس کے بعد اس نے پھر واپسی کا سفر شروع کیا سو ہمارے پاس یہ ایک اگزامپل ہے وائبریٹری موشن کی جس کو ہم کسی حد تک سمپل harmonic motion بھی کہہ سکتے ہیں دوسرا ہمارے پاس یہ ایک spring ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کچھ ماس اٹیج کیا ہوا ہے جس کے ذریعہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ ایک چھوٹا نشان لگا لیتے ہیں چاک سے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ مین پوزیشن ہے اب ہم اسی کو تھوڑا سا سٹریچ کرتے ہیں ہم اس کے اوپر فورس لگاتے ہیں جس کے نتیجے میں اس میں کچھ displacement پیدا ہوتی ہے اور جب ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے اسی مین پوزیشن کے اپ این ڈاؤن اس کے اوپر میچے وائبریٹ کر رہا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی دیر تک وائبریٹ کرتا رہتا ہے یہ ہمارے پاس دوسری اگزامپل ہے جو ہمیں سیمپل ہارمونک موشن کے کانسپٹ کی طرف اس کے تصور کی طرف قریب تر کر دیتی ہے اب ہم سیمپل ہارمونک موشن کو سمجھ نے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیمپل ہارمونک موشن کیا چیز ہے ہم ڈائی گرامیٹک لی شو کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک object ہے جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا یہ سیمپل پینڈولم ہے کسی سپورڈ کے ساتھ یہ سسپینڈ ہے یہ یہ ایکسٹریم پوزیشن ہے جس کو ہم ای کہہ دیتے ہیں ایکسٹریم سے جب ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو یہاں پہ اس کی ویلاسٹی بڑھنا شروع ہوتی ہے اور یہاں پہ جو اس کے اندر پوٹینشل انرجی تھی جو کہ اس کی ہائٹ کی وجہ سے تھی وہ ساری کی ساری مین پوزیشن پہ کنورٹ ہو جاتی ہے کائنیٹک انرجی میں یہاں سے اسی کائنیٹک انرجی کی وجہ سے یہ آگے چلتا ہے اور یہ دوسرے ایکسٹریم پہ پہ پہنچ جاتا ہے جس کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں ہم اس کو یہاں پہ ای ڈیش کا نام دے دیتے صرف فرق کرنے کے لیے ای 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 بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ پھر اس کے اندر ساری انرجی پوٹینشل انرجی کے اندر کنورٹ ہو چکی ہے مین پوزیشن سے یہ جتنا دور جاتا ہے اس کو ڈسپلیسمنٹ کہا جاتا ہے اور ظاہر ہم اس کو کرتے ہیں ایکس سے یاد رکھئے گا کہ ایکس ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کسی چیز کی مقدار مسلسل تبدیل ہو رہی ہوتی ہے چونکہ یہ کبھی ادھر ہوتا ہے یعنی اپنی وائبریشن کے دوران یہ مختلف ڈسپلیسمنٹ حاصل کرتا رہتا ہے اسی لئے ہم اس کے لئے جو ابریوییشن یوز کرتے ہیں x x mean position سے distance ہے جو کہ کم سے کم zero ہو سکتا ہے اور باقی یہ کسی بھی side کے اوپر جا سکتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا ہم اس کو mean position سے دور لے کے جا رہے ہیں میں ایک arrow سے شو کروں گا کہ یہ جب کہ ہم displacement یا x کی direction اور یہ ہو گئی a کی direction تو پہلی بات تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل opposite چلتے ہیں اور opposite کے لیے ہم ایک دوسرے کے reference سے جو symbol استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے minus یعنی یاد رکھیں کہ physics میں minus کا استعمال جو ہوتا ہے وہ صرف direction کے لیے ہوتا ہے وہ مقدار کے لیے نہیں ہوتا مقدار ہمیشہ positive میں چلتی ہیں ہاں اگر ہم نے اس کو شو کرنے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو with respect to a x is opposite تو ہم نے x کے ساتھ minus لگا دیا دوسری proportional کہتے ہیں جس کو ہم ظاہر کرتے ہیں اس sign of proportionality سے تو اب یہ ہمارے پاس simple harmonic motion کی mathematical form آ جاتی ہے اسی چیز کو جب ہم بیان میں یا statement کی form میں کہتے ہیں تو statement میں ہوتا ہے simple harmonic motion یعنی shm یہ vibratory motion کی وہ قسم ہے جس میں acceleration ہمیشہ displacement کے opposite ہوتا ہے اور یاد رکھے گا کہ displacement mean position کے opposite ہوتی ہے تو ہم کبھی کبھی اس کو یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ acceleration is always directed towards the mean position so first کہ اس کا پہلی جو important جو point ہے وہ اور simple pendulum میں ہم کس طرح یہ انشاءاللہ ہماری next ویڈیو میں اس کے mathematical form آئے گی تو next ویڈیو کے لیے انتظار کیجئے اور آخر میں پھر یہی request کہ آپ ہماری چینل کو subscribe کریں تاکہ ہمیں motivation بھی ملے اور comments کریں تاکہ اس میں improvement بھی آئے شکریہ